سوشانت سہ راجپوت کے سوسائیڈ کے بعد انہیں ایمبلنس پہ لے جائے گیا تھا اور ہسپرل بہت جائے گیا تھا مہین اب ایمبلنس کے ڈرائیور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوشانت سہ کے فینس کی طرف سے روج انہیں دھمکیاں اور گھرینہ والے فون آ رہے ہیں ڈرائیور نے بتایا کہ میرا بھائی اور میں شہر کے ویبن اسپتالوں کو ایمبلنس سیوا مہیا کراتے ہیں لیکن جب سے ہم سوشانت کے شو کو لے کر گئے ہیں تب سے اب تک ایک مہینہ ہو گیا ہے ہمیں لگاتا ہے دھمکی بھرے کال آ رہے ہیں ڈرائیور نے بتایا کہ انہیں کال کرنے والے اکثر ان کے ساتھ عبدر بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں اور آروپ لگاتے ہیں کہ جب سوشانت کو لے کر جایا جا رہا تھا تب وہ جیویت تھے انہیں ایمبلنس میں مارا گیا ہے ڈرائیور وشال نے کہا کہ کال کرنے والے آروپ لگاتے ہیں کہ ہم نے سوشانت کا گلہ دبا کر ہتیا کر دی ہے اور اشور ہمیں اس کی سجا دے گا وشال نے بتایا کہ ان کے پاس چار ایمبلنس ہے اور سارواجنک سیوا کے لیے ان کا اپیوگ کرتے ہیں موبائل نمبر ایمبلنس پر لکھے گئے ہیں چار موبائل نمبر ہے ہر موبائل نمبر پر کال رکھی جاتی ہے دیش بھر سے دھمکی بھرے کال آ رہے ہیں کبھی کبھی انتراشتری نمبروں سے بھی کال آتے ہیں وشال نے کہا کہ کسی نے ان کی ایمبلنس کی فوٹو وائرل کی ہے موبائل نمبر ایمبلنس پر لکھا ہے ایمبلنس کی فوٹو وائرل ہونے کے بعد انہیں دھمکی بھرے فون آ رہے ہیں وشال نے کہا کہ وہ ایک ایمبلنس کی مہادیم سے سارواجنک سیوا کر رہے تھے لیکن سارواجنک سیوا کرنے کے لیے ان کے ساتھ درویہوار کیا جارہا ہے جانکاری کے مطابق بندگار بندھوں کی چار ایمبلنس ہیں جن پر لکھے نمبروں پر دیش بھر سے کال آنے کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے کہا کہ وہ جلدی پولیس میں شکایت کرنے کی سوچ رہے ہیں جانکاری کے مطابق سپریم کورٹ نے بدھوار کو کہا کہ پردیبہ شالی عبی نیتہ سوشانت سنہ راجپود کی موت کی سچائی سامنے آنے ہی چاہیے وہیں اس کیس کی سفارش ہے سی بی آئی نے سوکار کر لی ہے اور اس سی بی آئی اب اس کیس کی جانچ کرے گی آپ کو بتا دے کہ ریا کو ای ڈی آفیس کے بہار سپارٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گھماسان ڈاٹ کوم اور بھی نیوز اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور نوٹیفیکشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں